اسلام علیکم فرنڈ ویلکم ڈو می چینل میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوستیوں کو ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو فرنڈ آج کے ہماری جو ویڈیو ہے وہ میموریالائز اکاؤنٹ ریکاوری کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے میموریالائز اکاؤنٹ کو ریکاور کیا جاتا ہے اور اون ویڈیو جو ہے میں آپ لوگوں کو اپنے میموریالائز اکاؤنٹ کو ریکاور کر کے دکھاؤں گا جو کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے خود یہ میموریالائز کیا تھا تو زیادہ ٹائم میں اس کی بنا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جس بھائی نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے یہ جو سبکرائب کا بڑن دیکھ رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہے اس کو پر کلک کر دیں اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیں سبکرائب کرنے کے باجو ہے سامنے یہ بیل کا ایگر بن جائے گا اس کو پر کلک کر کے آل والے آپین کو پر کلک کر دینا تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکیشن جو ہے آپ لوگوں کو فوراں مل جائے اور ویڈیو پسند نہ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جو ہے وہ لازمی کر دینا تو فرنٹ چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے کسی بھی اچھے سے براؤزر میں لاغن کر لینا تو سب سے پہلے جو ہے میں چوروم براؤزر میں اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے آگے کے سٹیپ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو فرنٹ میں نے چوروم براؤزر میں فیس بک کو جو ہے اوپن کر لیا ہے اور اکاؤنٹ کا ای میل اور پاسورڈ جو وہ بھی میں نے ٹائپ کر دیا ہے یہ اسی اکاؤنٹ کا ای میل ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں میموریہ لائز کیا تھا آپ لوگ ای میل کو جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ نے بھی سمبلی کیا کرنا ہے اسی طریقے سے اپنے اکاؤنٹ کا ای میل اور پاسورڈ جو ہے وہ ٹائپ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے لاغن والے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی جو ہے آپ لاغن والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کی سامنے شو ہوگا سنٹر والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے یہ والا پیج جو ہے آپ لوگوں کی سامنے کھل جائے گا یہاں پر لاسٹ میں آپ کو لیٹس نو کا آپشن دیکھ رہا ہے آپ نے اس لیٹس نو والے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی جو ہے آپ اس لیٹس نو والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے یہ والا پیج جو ہے یہ آپ لوگوں کی سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کی سامنے جو لنک ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں تو سمپلی یہاں پر فاسٹ میں آپ لوگوں سے آپ کے اکاؤنڈ کا نیم جو ہے وہ مانگ رہے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنے اکاؤنڈ کا نیم جو ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا تو میرے اکاؤنڈ کا نیم جو ہے وہ مسعود ایزر تھا تو میں نے یہاں پر مسعود ایزر جو ہے وہ لکھ لیا ہے یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنے اکاؤنڈ کا ای میل جو ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اور اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ یا وہ نمبر پر بنا ہوا تو آپ لوگوں نے یہاں پر وہی نمبر ٹائپ کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایرر آ رہا ہے تو پھر آپ لوگوں کا نمبر والا اکاؤنٹ جو آپ ریکاور نہیں ہوگا وہی اکاؤنٹ ریکاور ہوتے ہیں میرے خیال سے جو ایمیل پر بنے ہوتے ہیں نمبر والا اکاؤنٹ جو میں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کیا نیکسٹ بعد میں شاید میں ٹرائی بھی کرلوں اور یہاں پر آپ لوگ نے اپنے اکاؤنٹ کا ہی ایمیل ٹائپ کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی دوسرا ایمیل یہاں پر ٹائپ نہیں کرنا اسی اکاؤنٹ کا ایمیل ٹائپ کرنا ہے جو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ یا میموری آلائز ہوگا اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ایمیل یہاں پر آپ لوگوں نے ٹائپ نہیں کرنا اگر آپ لوگ دوسرا کوئی بھی ایمیل ٹائپ کریں گے تو اس پر آپ لوگوں کو ایک نوٹیفیکیشن آئے گا کیا نوٹیفیکیشن آئے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو پہلے جب میں ٹرائی کر رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے دوسرا ایمیل یہاں پر ٹرائی کیا کہ شاید دوسرا ایمیل یہاں پر ایڈ ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آگیا کہ تھنکس وار کونٹیکٹنگ آس ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کا شکریہ کہ آپ نے جو ایمیل ہمیں پروائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے وہ مطلب ہے کسی بھی میموریالائز اکاؤنڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو آپ لوگ ایک ویلٹ ایمیل جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کریں تو یہاں پر آپ لوگ نے اپنے اکاؤنڈ جو آپ لوگوں کا اکاؤنڈ میموریالائز ہوگا اسی کا ایمیل یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پر ڈیٹا برجوہ وہ آپ لوگوں نے فیل کر لینی ہے اس کے بعد لاسٹ میں چوز فائل والے آپشن کے بارے میں جو ہے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں تو ڈیٹا برجوہ وہ ہم لوگ نے فیل کر لی ہے تو چوز فائل یہاں پر فائل اس آپشن کو پر کلک کرنے سے پہلے جو ہے آپ لوگ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا یہاں پر لکھا ہوا جو ہے تو کنفارم ڈیڈ یو ار آنر آپ دیز اکاؤنڈ پریز اپلوڈ اپ فوٹو آپ یور سیل فی ہولڈنگ تو اس کا مطلب جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے آکاؤنڈ کو ریکاور کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے ہولڈنگ سیل فی جو ہے وہ بنانی ہے ہولڈنگ سیل فی ابھی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے میں آپ لوگوں کو اچھے سے گائیڈ کرتا ہوں اور ہولڈنگ سیلفی کس طرح کی ہونی چاہیے ہولڈنگ سیلفی میں میں آپ لوگوں کو اپنی دکھاؤں گا جو میں نے خود بنائی ہے اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے دو سے تین میتھڈ بتائے تھے اس طرح کے اگاؤنڈ کو ریکاور کرنے کے لئے ایک دوسرا میتھڈ تھا ہولڈنگ سیلفی کے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم ہوگی وہ تب بھی آپ لوگوں کا میتھڈ جو آپ وہ ورک کرے گا اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوسری والی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی دو سے تین ہفتے پہلے اس ویڈیو کو جو ہے لازمی دیکھ لینا اس میں میں نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے تو ابھی یہاں پر جو ہے ہولڈنگ سیلفی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ہولڈنگ سیلفی میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا آپ لوگ نے اپنے ہاتھ میں آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ڈرائیونگ لسس جو بھی آپ کے پاس ہوگا ادھار کارڈ وغیرہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہو تھا اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایک سیلفی لینے ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس سیلفی میں آپ کا فیس بھی جو ہے وہ کلیر شو ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آپ نے جو ادھار کارڈ پکڑا ہوگا پاسپورٹ وغیرہ جو بھی چیز آپ نے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ساتھ سیلفی لی ہوگی اس کے اوپر جو نیم لکھا رہتا ہے ٹھیک ہے نیم اور ڈیٹا بارتھ وغیرہ وہ سارا کچھ کلیر شو ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہولڈنگ سیلفی میں آپ لوگوں کو دکھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں میں آپ لوگوں کو ہولڈنگ سیلفی دکھا دیتا ہوں تو یہ رہی ہماری ہولڈنگ سیلفی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑا ہوا ہے کمپنی کا ٹھیک ہے تو مرحہ میں اپنا یہاں پر بلر کر دوں گا یہاں پر آپ لوگوں نے کارڈ نہیں پکڑنا کسی کمپنی کا 늘 Exactly آپ لوگوں نے پاسپورٹ پکڑنا پاسپورٹ ہو گیا اگر آپ کے باس آویلی بل ہے یا پھر ڈرائیونگ لیسرنز اگر آپ لوگ کے باس آویلی بل ہے تو اس کو ہاتھ میں پکڑ لینا سیم اسی طریقے سے سیلفی بنا لینی ہے اگر ڈی کارڈ ہے تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر پکڑ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ سیل فی بنا لینی ہے اور یہاں پر اس کے اوپر جو بھی لکھا رہے گا وہ کلیر شو ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کی آئی ڈی کا نیم جا وہ مسعود ازر ہے اگزیمبل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ جو بھی آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اس کے اوپر جو نیم رہے گا ٹھیک ہے وہ بھی سیم آئی کے ساتھ سیم ہونا چاہیے اور ڈیٹا بھر جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ جو بھی آپ کے پاس ہوگا اس کے اوپر جو ڈیٹا بھر یا نیم بغیر ہوگا وہ آئی ڈی کے ساتھ جب تک سیم نہیں ہوگا آپ لوگوں کا پروف یا وہ ریجیکٹ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اور دو تین بار جب آپ کا پروف ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو ریپلائے نہیں ملے گا تو ہولڈنگ سیل فی جو اب یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لیا بھی یہاں سے سیمپلی میں اس کو سینڈ کر دیتا ہوں اور پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہولڈنگ سیل فی جو آپ نے بنانی ہے وہ بیک کیمرے سے بنانی ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہولڈنگ سیل فی بنانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر تھوڑی بہت مسٹیک ہے نیم اگر ہمیں آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو پھر آپ لوگ نے سیل فی جو بنانی ہے وہ بیک کیمرے سے بنانی ہے ادروائز آپ لوگ فرنڈ کیمرے سے بھی سیل فی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو ابھی بیک کیمرے سے ہی بنائی ہے لیکن آپ لوگ فرنڈ کیمرے سے بھی بنا سکتا ہے بیک کیمرے سے اگر آپ لوگوں کو بنائیں گے تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے اور پچھلی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کم سے کم بہت زیادہ لوگ ہونے والے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کے میسیجز آئے ہیں میرے پاس کہ ہمیں اکاؤنٹ ریکاور کر دو میں نے کچھ لڑکوں کو آفر کی کہ میں آپ کا اکاؤنٹ ریکاور کر دیتا ہوں آپ اپنے اکاؤنٹ کی جو ہولڈنگ سیل فی بغیرہ وہ مجھے سینڈ کر دیں اور اپنے اکاؤنٹ کا ای میل اور پاسفرڈ جو وہ مجھے سینڈ کر دیں تو کافی سارے لڑکوں نے مجھے اپنے ہولڈنگ سیل فی جو ہیں وہ سینڈ کیا اکاؤنٹ کا ای میل پاسفرڈ جو وہ سینڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی لڑکوں نے مجھے سینڈ کیا کسی ایک کا بھی اکاؤنٹ میں ریکاور نہیں کر پایا ٹھیک ہے کیونکہ ان سب کی ہولڈنگ سیل فی جو تھی ان میں کوئی نہ کوئی مستیک ہوتی تھی ٹھیک ہے کسی کی کوالٹی جو اب وہ صحیح نہیں ہوتی تھی پک کی اور کسی کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر نیم اچھے سی شو نہیں ہو رہا ہوتا تھا کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں آئی ڈی کارڈ پکڑ رکھا ہوتا تھا اور سامنے ٹرائپوڈ وغیرہ پر موبیل سیٹ کر کے ہولڈنگ سیل فی بنائی ہوتی تھی تو سیل فی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے اپنے ہاتھ سیل فی اپنے ہاتھ سے بنائی جاتی ہے سیل فی دوسرا بندہ یا مطلب آپ ٹرائپوڈ پر فون اگر سیٹ کر دے تو اسے سیل فی نہیں کہتے سیل فی آپ لوگ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک ہاتھ ہاتھ میں اپنا آئی ڈی کارڈ پکڑ رکھا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اپنا موبائل پکڑ رکھا ہوتا ہے اور سیل فی بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کافی سارے لڑکوں نے جو ہے ڈی ایس لار وغیرہ سے پک جو ہے وہ بنوائی ہوئی تھی اور ڈی ایس لار میں آپ کو ویسے پتہ لینز وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کافی بڑا تو کافی دور سے پک بنانی پڑ دیا تو آپ لوگ سیل فی کے لیے موبائل کا اچھے کامرے والا جو موبائل ہوتا ہے اگر آپ لوگ موبائل کا کامرہ جو وہ صحیح نہیں ہے تو آپ لوگ کسی دوست وغیرہ سے موبائل جو وہ مانگ سکتے ہیں اور فرنٹ کامرے سے ہی لے لیں ٹھیک ہے ایس لی بن جاتی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے آپ لوگ نے کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو نیم مغیرہ لکھا ہوتا ہے وہ کلیر شونا چاہیے اور آپ لوگ کا فیض جو دوسرا یہ ہے کہ دن کے ٹائم آپ لوگ نے سیل فی منانی آپ لوگ نے رات کے ٹائم جو وہ سیل فی نہیں بنانی ٹھیک ہے یا آپ لوگ نے سن لائٹ کا یوز کرنا یہ جو بلف وغیرہ ہوتے ہیں ان کا یوز نہیں کرنا رات کے ٹائم آپ لوگ نے سیل فی نہیں بنانی تو یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ابھی ہم نے اپیل جو وہ کر دیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آکاؤنٹ جو وہ کب تک ریکاور ہوتا ہے تب تک میں اپنی ویڈیو کو سٹاپ کر لیتا ہوں تو فائنلی گائز میرا آکاؤنٹ جو اب وہ ریکاور ہو چکا ہے ویڈیو کا یہ جو لاس پارٹ ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے دن کے بعد میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور میرا جو آکاؤنٹ ہے وہ تقریباً آج ہی ریکاور ہو ہے چھے دن بعد کچھ آکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی جلدی ریکاور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پچھلا جو ہمارا آکاؤنٹ تھا وہ دو گھنٹے میں ریکاور ہو گیا تھا اس دفعہ ہمارا آکاؤنٹ جو اس کو چھے سے ساتھ دن لگ گئے ریکاور ہونے میں تو کچھ آکاؤنٹ ایسے ہوتا ہے جو بہت جلدی ریکاور ہو جاتے ہیں کچھ آکاؤنٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر آپ کا آکاؤنٹ جو بھی ایسا ہے آپ کو کوئی ریپلائی نہیں آ رہا فیس بک والوں کی طرف سے تو آپ لوگ نے جو ہے ٹینشن نہیں لینی آپ لوگ نے ڈیلی جو ہے پروف سبمیٹ کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کچھ دن بعد آپ کا آکاؤنٹ جو وہ آٹومیٹیکلی اوپن کر دیا جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارا آکاؤنٹ جو اوپن ہو جو گیا میں آپ لوگوں کو سیٹنگ میں چل کر اس کا میل جو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کوئی اور آکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ اس کا ای میل جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میرے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ڈیریکٹ میرا آکاؤنٹ جو وہ اوپن ہو گیا آج ہی اوپن ہوا تقریباً چھ دن لگتار میں پروف سبمیٹ کرتا رہا کرتا رہا میں نے مختلف پروکسی جو ہے وہ بھی یوز کی میں نے اپنا موبائل فون جو ہے وہ بھی چینج کیا دوسرا موبائل میرے پاس ایک پڑا تھا اس سے بھی میں مطلب سینڈ کرتا رہا تو آپ اپنے بھی ایسی کرنا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی اور موبائل فون available ہے تو آپ نے اس سے بھی سبمیٹ کر دینا ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی ریپلائی نہیں آرہا اگر آپ کو ریپلائی آرہا ہے تو پھر تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی ریپلائی نہیں آرہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے راکٹ براؤزر میں میں نے جو ہے کل رات اسی براؤزر سے سبمٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو راکٹ براؤزر آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یا پھر کوئی ایسا نیو براؤزر آپ لوگ نے اچھا سا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس سے سبمٹ کرنا فرس پر اینٹ اوپنی آئی ڈی جو اس کو لگن کر لینا ہے آئیڈی لگن کرنے کے بعد جو ہے جو جو میتھڑ میں نے بتایا تھا سیم اسی میتھڑ chq iSTРЕirsiniz آپ نے سبمیٹ کرنے سبمیٹ کرنے سے پہلے فسٹ ٹیم آپ نے پروکسی لگا لینے یونائیٹڈ اسٹیٹس کی ٹھیک ہے ٹیUR نجل ٹی آپ ایک دفعہ جب سبمیٹ ہو گیا پھر آپ نے بیک کردی نا بیک کرنے کے بعد آپ نے پروکسی ج讲و چینج کردی نیا ٹھیک ہے دوسری پروکسی لگا لینی حسنی سپین کی لگا لینچoterیاں گیے لگا لیں پھر آپ نے سبمیٹ کردی نا ٹھیک ہے اور پھر سبمیٹ کرنے کے بعد بیک کر دینا اور پروکسی جو ہے وہ چینج کر لینا ہے جس ناو پہ پانچ سے چھے پروکسی لگا کر آپ نے ایک ہی دفعہ جو ہے سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جب انشاءاللہ ریکاور ہو جائے گا میں نے بھی لاسٹ ایم ایسی کیا اور کل رات کو تقریبا میں نے اسی طریقے سے سبمیٹ کیا تھا اور آج صبح جو ہے میرا اکاؤنٹ ریکاور ہو گیا تھا تو یہ تھی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا تھنکس فار واشنگ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ